موسیقی نمشکار دوستو سواکت ہے آپ کا math and abec study point پہ تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں percentage کے بارے میں دیکھیں گے percentage کو ہم بیسک سے سیکھتے ہیں اور کن کن فارمولوز کی help سے ہم percentage کو آسانی سے اور جلدی نکال سکتے ہیں تو آج ہم percentage کی بیسک پوائنٹ کی بات کریں گے سب سے پہلے تو کوئی بھی سنکھیا اپنے آپ 100% ہوتی ہے جیسے کی next اگر ہمیں کسی بھی سنکھیا کا 10% نکالنا ہو کسی بھی سنکھیا اگر ہمیں 10% نکالنا ہو تو ہم ایک انکھ چھوڑ کر ویڈ لگائیں گے یعنی کی 50 کا 10% ہو جائے گا 5 اگر اسی کا 1% کرنا ہو تو ہم دو انکھ چھوڑ کر پوائنٹ لگائیں گے یعنی کی 50 کا دو انکھ چھوڑ کر پوائنٹ لگائیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا 50 پیسے یعنی کی 50 کا ایک پرسنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم 20% کرنا چاہیں گے تو پہلے 10% نکالیں گے اور اس کو دو سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارا 20% آ جائے گا اسی طرح سے ہم 30 کا 40 کا پرسنٹیں نکال سکتے ہیں 10% نکال کر اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اب اس کے آگے اگر ہمیں کسی بھی سنکھا کا 25% نکالنا ہو تو ہم اس سنکھا کو 4 سے ڈوائیڈ کریں گے اس سنکھا کو 4 سے ڈوائیڈ کریں گے جیسے کی 64 کا 25% کرنا ہو تو ہم سیدھے ہی اس کو 4 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 4 ہمارا آنسر ہو جائے گا 64 کا 25% 4 ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سنکھیا اپنے آپ میں 100% ہوتی ہے اگر ہم اس کا 25% نکالتے ہیں تو یہ 100 کا چوتھا حصہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم اپنی سنکھا کا بھی چوتھا حصہ کر دیں گے تو ہمارا 25% آ جائے گا آگے اب 50% کرنا ہو تو ہم دیگی سنکھا کو آدھا کریں گے یعنی 64 کا 50% کرنے کے لئے ہم سنکھا کو آدھا کریں گے یعنی 32 جو 32 آنسر ہے یہ ہمارا 64 کا 50% ہو گیا ہے اسی طرح سے اگر ہم کسی بھی سنکھا کا 75% نکالنا چاہتے ہیں تو ہم سنکھا کو 3 بٹا 4 سے ملٹیپلائی کریں گے جیسے کی اگر 64 کا 75% نکالنا ہو تو 4 سے ڈوائیڈ کریں گے اور 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تجھے ہمارا آ جائے گا 75% یہ 64 کا 45% ہو جائے گا 48 اگر ہمیں کسی بھی سنکھا کا 12.5% کرنا ہو تو ہم سنکھا کو 1 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی کہ اگر ہمیں 64 کا 12.5% کرنا ہو تو ہم اسے 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر ہو جائے گا 8 اس کا مطلب ہوا ہمارا 64 کا 12.5% 8 ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم 37.5% کرنا چاہتے ہیں تو ہم سنکھا کو 3 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی 64 کا اگر 37.5% کرنا ہوگا تو 8 سے ڈوائیڈ کریں گے اور 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ 24 آ جائے گا اب جو 24 آنسر آیا ہے یہ 64 کا 37.5% نکلا ہے اگر سنکھا کا 62.5% کرنا ہو تو ہم سنکھا کو 5 بٹا کو کیسے use میں لانا ہے اگر ہمیں 64 کا 10% کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے ایک آنکھ چھوڑ کر پوینٹ لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا 10% اگر اس کا 20% کرنا ہوتا تو ہم 64 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہ نکلائے گا 20% اگر اسی طرح سے 30% کرنا ہوگا تو پہلے ہم 10% نکال لیں گے پھر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہم بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں 42% 10% ہوگا ایک آنکھ چھوڑ کر پوینٹ لگا دیں گے 4 پوینٹ دو اسی طرح 69% کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم 10% نکال لیں گے یعنی ایک آنکھ چھوڑ کر پوینٹ لگا دیں گے اب اسے 20% کرنا ہے تو ہم سنکھا کو ڈبل کر دیں گے یہ آ جائے گا ہمارا 20% 11.8 اگر سنکھا کا 30% کرنا ہوگا تو ہم انانچہ کو انانچہ کا سب سے پہلے 10% کریں گے اور اس کو 3 گنا کر دیں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا 30% 14.7 ہوگا یہ ہمارا 30% نکل آیا اگر ہم 64 کا 25% نکال نکالنا چاہتے ہیں تو ہم 25% نکالنے کیلئے ہمارے پاس فورمولا ہے ہم سنکھا کو 1 بٹا 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 16 اس طرح ہم 64 کا 25% بڑی ہی آسانی سے نکال سکتے ہیں کچھ اور ادارن دیکھتے ہیں جیسے کہ 48 کا 25% کرنا ہوگا تو ہم ایک بٹا 4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آنسر ہو جائے گا 12 یہ 48 کا 25% ہے اسی طرح اگر 47 کا 25% کرنا ہو تو ہم سنتالی کو ایک بٹا 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر ہو جائے گا 11 75 یہ ہمارا 47 کا 25% ہو جائے گا کسی بھی سنکھیا کا اگر ہمیں 50% کرنا ہو تو ہم دیگئی سنکھیا کو آدھا کریں گے یعنی 48 کا 50% کرنے کے لئے ہم سنکھیا کو آدھا کر دیں گے یہ نکلائے گا 50% 99 کا 50% کرنے کے لئے ہم سنکھیا کو آدھا کر دیں گے 27 آنسر آیا ہے یہ 36 کا 75% ہے اسی طرح 64 کا 75% کر کے دیکھتے ہیں تو ہم سنکھیا کو 3 بٹا 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا 44 آنسر آئے گا 64 کا ہر تالی ہے جو یہ اس کا 75% ہوگا 84 کا 75 کرنے کے لئے ہم سنکھیا کو 3 بٹا 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 63 آ جائے گا ہمارا آنسر یو جی 63 آیا ہے یہ 84 کا 75 ہے اب ہم 12.5% نکال نہ دیکھتے ہیں اگر ہم کسی بھی سنکھیا کا 12.5% نکال نہ ہو تو ہم سنکھیا کو 1 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا سم 48 کا اگر ہمیں 12.5% نکال نہ ہوگا تو ہم دی گئی سنکھیا کو 1 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 6 جو ہمارا آنسر 6 آیا ہے یہ 40 کا 12.5% ہے اگر ہمیں چورنجہ کا 12.5% نکال نہ ہو تو ہم دی گئی سنکھیا کو 1 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے چورنجہ کا 12% نکال لیں گے تو ہم دی گئی سنکھیا کو 1 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا تو ہمارا آنسر ہوگا 25 اب جو آنسر آیا ہے یہ چورنجہ کا 12.5% ہے اس طرح ہم اپنی کسی بھی سنکھیا کا پرسنٹیج بہت آسانی سے اور بہت جلدی نکال سکتے ہیں بینہ کسی سنکھیا کو توڑے مروڑے 48 کا سنٹی پوینٹ 5% نکال نہ ہو تو ہمارے پاس فورمولا ہوگا تو ہم سنکھیا کو 3 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر ہوگیا گیا 13 اب جو 13 ہے یہ 48 کا ساڑھے سنٹی پرسنٹ ہوگا نیکس اگزمپل دیکھتے ہیں چوبیس کا سنٹی پوینٹ پچاس پرسنٹ نکالنے کے لیے ہم دی گئی سنکھیا کو 3 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے آنسر آ جائے گا نو اب جو نو ہے جی چوبیس کا ساڑھے سنٹی پرسنٹ ہے نیکس اگر 120 کا باسٹ پوینٹ پانچ پرسنٹ نکالنا ہو تو ہم دی گئی سنکھیا کو 5 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے یعنی کی 75 ہمارا آنسر ہو جائے گا جو کہ 120 کا ساڑھے بات پرسنٹ ہے اگر ہم نے 168 کا 62 پوینٹ پانچ پرسنٹ نکالنا ہو تو ہم دی گئی سنکھیا کو 5 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے 105 ہمارا آنسر ہوگا جو کہ 168 کا 62 پوینٹ پانچ پرسنٹ ہے ہم آپ کو ادارن اسی لئے سمجھا رہے ہیں so that آپ کو یہ ٹریک اچھی طرح سے سمجھا جائے اور آپ اسے اپلائی کریں اگر آپ اسے اپلائی کریں گے تو آپ بہت ہی جلدی اس ٹریک سے پرسنٹ کو نکال سکتے ہیں ایک سوچوالی یعنی کی دی گئی سانچہ کو 5 بٹا 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آ جائے گا 90 جو یہ 90 ہے یہ 64 کا 6,5 پرسنٹ ہے دوستو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے ہم آپ بہت بہت دنیا واد کرتے ہیں ہم آگے بھی ایسی میتی کلاسز لیتے رہیں گے اگر آپ کو جان کر اچھی لگی کرپی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا بہت بہت دھنیا واد